ہی ویورز میں ہوں تنویر احمد ایسٹی ہوم کچن گارڈننگ سے آئی ویورز ہم بروکلی کے پلانٹ کو بڑی سپیس میں گرو کریں گے ہاو ٹو گرو بروکلی پلانٹ تو یہ ہم نے اس کا پارڈ ون بنایا ہوا تھا اس میں میں نے اس کی سیڈلنگ کی تھی تو اب یہ ہمارے پلانٹ پنیری تیار ہو گئی ہے اس کو ہم پنیری بولتے ہیں تو اب یہ بروکلی کے پلانٹ ابھی بالکل تیار ہیں کہ ہم بڑی سپیس میں ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بڑی سپیس کے لیے پلاسٹر کی ٹوکری کو استعمال کیا ہوئے اور اس کے اوپر نیچے کور کرنے کے لیے پلاسٹر کور ڈالا ہوئے تاکہ پانی اس کی ٹوکری کی سیڈل سے زیادہ پانی باہر نہ نکلے اس وجہ سے تو نیچے میں نے اس کے پلاسٹر کور کو سراہ کیا ہوئے ہیں کہ نیچے سے پانی کا ڈرین اچھا رہے کیونکہ ابھی سردیوں کا سیزن ہے تو سردیوں کے سیزن میں اگر ہمارا پانی رکے گا ٹوکری کے اندر تو ہمارے پلانٹ یالو پڑھ جائیں گے اور یالو پڑھ کے یہ برن ہو جاتے ہیں پلانٹ کسی بھی قسم کے پلانٹ تو جو پانی ہے اس کا ڈرین سسٹم اچھا ہونا چاہیے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کچھ پلانٹ پہلے گروہ کیا وہ اس ٹوکری کے اندر جیسے یہ تین پلانٹ میں نے گروہ کیے تو ابھی ایک پلانٹ میں ادھر گروہ کر دوں گا اس جگہ پہ اور یہ ٹوکری تقریبا ایک ون فٹ سے زیادہ لیندھ ہے اور ایک فٹ اس کی چڑھائی ہے اس ٹوکری کی تو اس ٹوکری کے اندر میں چار پلانٹ کو گروہ کروں گا سمپل ہے بہت ایزی ہے کہ جیسے یہ ایک پلانٹ کو میں نے پکڑ لیا ہے اب یہاں سے نکال لیا ہے باہر تو اب اس کو ہم ایزی لی نیچے گروہ کر دیں گے تو یہ اس کی روڈس ہیں ابھی چھوٹی چھوٹی اس کی روڈس ہیں بروکلی کے پلانٹ کی تو اس کو میں ادھر ہول کر کے گروہ کر دیتا ہوں اور جب ہم اس کو مٹی کے اندر بڑی سپیس میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ہم پلانٹس کو اور یہ پنیری کو تو تب یہ لگا کے تھوڑا سا سیڈوں سے پریس کر دیا کریں کیونکہ اکثر ہم جب پانی دیتے ہیں تو جب ہماری سوائل گیلی ہوتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے اور ہمارے پلانٹ ہوا کی وجہ سے گر جاتے ہیں نیچے تو اسی طرح ہم اس ٹوگری میں گروہ کریں گے تو بیورد اسی طرح ہم اس ٹوگری میں بھی اس کو گروہ کریں گے تو میں فور پلانٹ کو پہلے الگ کر لیتا ہوں یہاں سے اگر خالیس کی پلانٹس کی روٹس بھی باہر آجائے ہیں اگر مٹی نہ بھی ہو تو اس پنیری کے پلانٹس کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی یہ پھر بھی گروہ ہو جاتے ہیں اکثر بیورد سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اس کی روٹس کو ہوا لگ جائے گی تو یہ پلانٹر نہیں ہوں گے یہاں کیا ہوتا ہے ان کو تو یہ دیکھیں اس کی بلکل خالی ہے روٹس تو یہ میں گروہ کر دوں گا یہ بھی اچھا خاصا پلانٹ بنے گا اس میں پنیری جو ہم گروہ کرتے ہیں اور اس کو جب ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو ہوا لگے تو اس پلانٹس کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی تو ویورز ہم نے ان ٹوکری کے اندر پلانٹس کو گروہ کر دیا اگر آپ کے پاس گارڈن اویلیبل ہے تو آپ ان کا جو ایک پلانٹس دوسرے پلانٹس کا جو فاصلہ رکھیں گے وہ تقریباً ڈیڑھ فٹ دوری پہ آپ نے پلانٹس کو گروہ کرنا ہے کم سے کم ایک فٹ چینج کیا سپیس ان کے درمیان میں ہونا چاہیے اور اس سیر سے بھی اسی طرح سپیس ہونا چاہیے لیکن ہم تو ٹوکری میں گروہ کر رہے ہیں اس لئے اس میں گروہ اچھی خاصی ہوگی ان ٹوکریوں میں لیکن جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو آپس میں یہ مرج ہو جائیں گے یہ چاروں پلانٹ کیونکہ یہ ہماری سپیس اتنی بڑی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس گارڈن ویلیبل ہے تو آپ ڈیڑھ فٹ تقریباً فاصلہ چھوڑ کے ایک پلانٹ کو گروہ کریں گے اور وہ اچھی خاصی اس کی گروہت ہوتی ہے اور اچھا خاصہ ہے اس کے اوپر جو ویجیٹیبل ہے وہ اچھی خاصی لگتی ہے تو اسی طرح ہم نے جب ان پلانٹس کو گروہ کر لیا تو پانی دے دیں گے ان پلانٹس کو اور پانی آپ کسی ڈونگے کی مدد سے دیں آپ شاور کی مدد سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بڑی سپیس میں ہم نے ان کو گروہ کر دی ہے تو پانی ان کو اچھا ملے گا ان کی روٹس کو تو یہ مرجائیں گے نہیں پلانٹس آپ کے ورنہ اکثر ایسے ہوتا کہ آپ جب بھی پانی دیتے ہیں اگر شاور کی مدد سے دے دیں گے تو وہ ہلکا ہوگا پانی اور نمی نیچے تک دیر تک جائے گی تو اتنی دیر میں آپ کے پلانٹ مرجا جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو اکثر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پلانٹس گر گئے ہیں اور یہ اب بڑے نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ پانی اس کو جب بڑی سپیس میں لگائیں تو پانی ذرا کھلا پانی دیا کریں زیادہ پانی دیا کریں اسی سپیس کو استعمال کرنے کا میں اب دوسری ویڈیو بناوں گا کہ اس سپیس کے لیے اس کے اندر ہم کیا گروہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہم نیکس ویڈیو تک نیکس انفرمیشن تک اللہ حافظ بائے بائے